بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة ادا کرنے والوں کو اللہ بہت دیتا ہے سور بکرہ تیسرا پارہ آیت نمبر ٹو سکسٹی ون جو لگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں سو دانے ہو یعنی سات سو گناہ عجر پاتے ہیں اور اللہ جس کے لئے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا خوب جاننے والا ہے سور روم اکیس و پارہ آیت نمبر ٹھٹی نائن اور جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں مل کر بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھے گا اور جو مال تم زکاة و خیرات میں دیتے ہو وقت اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو وہی لوگ اپنا مال کسرس سے بڑھانے والے ہیں پارہ نمبر بائیس سور سبا آیت نمبر ٹھٹی نائن فرما دیجئے بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کروگے تو وہ اس کے بدلے میں اور دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے پارہ نمبر ستھائیس سور حدید آیت نمبر ایٹین بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو کرز ہے ہسنا کے طور پر کرز دیا ان کے لئے کئی گناہ بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لئے بڑی عزت والا ثواب ہوگا اللہم صلی اللہ محمد معالی محمد مولای کائنات فرماتے ہیں جس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لئے ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اللہم سلی اللہ محمد وعالی محمد